بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زوک فوڈ لاؤنج آئیے بناتے ہیں چپلی کباب کی امدہ سی ریسپی اس میں کھڑے مسالے جاتے ہیں اس کے عجزہ یہ ہیں آپ نے یہ عجزہ نوڈ ڈاون کر لیں جو پر شو ہو رہے ہیں ویڈیو میں ان کھڑے مسالوں کو پہلے ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے اس سے ان کا بہت اچھا روما نکلتا ہے جو کہ کباب کی ذائقے کو دوبالا کر دیتا ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے اسے ڈرائی روست کرنا ہے یہ کھڑے مسالوں کے ساتھ ہی ہم نے اس میں نمک شامل کر دینا جتنا بھی ہماری ریسپی کے لئے درکار ہے نمک شامل کر کے اس کو جب ہم روست کریں گے تو نمک سے ان مسالوں کا روما اچھا نکلتا ہے اور اس کے جو ٹیمپریچر ہے مسالوں کا وہ بیلنس رہتا ہے نمک ڈال کے بنانے سے جتنا بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے بس اتنا ڈالیے گا ریسپی کے لئے اور اچھا سے اس کو روست کر لیں روست کرنے کے بعد اس کو ہم نے پیس لینا ہے لیکن اس کو اتنا پیسنا ہے کے یہ مسالے زیادہ پاودر nterm پاودر مسالے نہیں بنانا ہم نے اس میں لدمک چیز تو یہ سرف نمک ہے اس پاودر مسالوں میں کھڑے مسالوں کو ہم نے اس ریسپی میں استعمال کرنا ہے تو ان مسالوں کو ڈبی میں کردینا ہے اس کو نا ڈبی میں اس کو پیسنے کے بعد ہم نے اس کو اس کے اندر چند اور مسالے بھی ایٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کھڑے مسالے کی جو باقی اجزہ اس میں شامل ہوں گے جو ہم نے پیاز لینا ہے اس کو ہم نے فائن چوب کر لینا ہے اور پیاز کا پانی نکال لینا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے پیاز میں جب باقی جو ہم سپائسز یوز کریں گے گرین اس کے اندر بھی پانی نہیں ہونا چاہیے تو گرین چلی کو بھی پیس لینا ہے اور پیاز کو بھی اچھی طرح فائن چوب کرنے کے بعد اس کا پانی نکال لینا ہے ٹرماٹر کا بھی اس کے بیج نکال لینا ہے کیونکہ اس میں پانی ہوتا ہے اس کا رس ہوتا ہے رس نہیں اس میں ڈالنا اس کے ٹرماٹر کے بیج نکال کے اور اس کے جو باقی والا ایریا اس کو ایسے چنکس بنا لیں چنکس کی صورت میں کٹ کے یہ شامل کرنے ہیں اور گھی شامل کرنا ہے یہ چیزیں ڈال کر ہے اس کو باقی مسائلہ رہے ہیں اس میں وہ شامل کرنے了 جئے تک کہ کمیہ کے لیشے کھول جائیں اور اچھی طرح مسائلہ اس میں مکس کر لیں گے اس کو باقی مسائلہ رہ گئے ہیں وہ اس میں وہ شامل کرنے لیکن پہلے اس کو اچھی طرح گون دنا اسے اچھی طرح ہم نے موننا ہے میکس کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائیڈ ایگ ایک سکرمبرل ایگ لے کے اس کو فرائی کر کے اس میں ڈالنا ہے اور اس میں ایک آدھا انڈا بھی ڈالنا ہے میں شامل کریں گے کٹا وان آردانا کٹی ہوئی ہری میرچ اور کٹی ہوئی ادرک ان کو ڈال کے ہم نے اچھی طرح میکس کر دینا ہے اس کو اچھی طرح میکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کھڑے مسالے جو ہم نے تیار کی ہیں اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح میکس کر کے اس کو چپلی کباب کی شیپ دے لیں گے یہ کھڑے مسالے اس میں اب ہم شامل کرنے لگے ہیں بس اتنے سے چند اجزہ سے ہی اس کے اندر بہت اچھا ذائقہ آتا ہے بینہ پیسے وے مسالوں کے بھی گھی کی جگہ اینیمل فیٹ بھی استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اب ہر گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی تو اس لئے میں اس میں گھی کا استعمال کیا ہے اس میں بون میرو چوب کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اس کا ذائقہ اور نکھرتا ہے یہ دیکھیں اس کو اس کی شیپ دینے کے بعد ایسے شیپ دینے کے بعد اس کو اب ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے پین میں جو ہم آئل ڈالیں گے فرائن سے پہر جو اس میں آئل ڈال دیں اس کو تیز گرم ہونا چاہیے نہیں تو یہ پین سے چپک جائیں گے تو اس کو پرٹ فیکٹلی کرنے کے لئے اویل کا تیز گرم ہونا بہت ضروری ہے کباب کا مزہ دوبالہ کرنے کے لئے ہم نے اس کے ساتھ ایک کچومر سیلٹ تیار کی ہے اس کے لئے ہم نے ایک ایٹالین وینیگرٹ تیار کی ہے تو آئیے اب اس کے ماب کو ریسپی بتاتی ہوں وینیگرٹ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے اویل سفید سرکہ چوب ویجیز اوریگینو بلیک پیپر سالٹ مسترد پیسٹ براؤن چوگر یا شہد اور چوب گارلک سب سے پہلے ہم نے اس میں اویل ڈالا ہے اور پھر سرکہ ڈال کے اسے مکس کر دینا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے نمک کالی مرچ اوریگینو مسترد پیسٹ اور اسے اچھی طرح مکس کر دینا ہے چوب گارلک براؤن چوگر اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو اور بیجیز کو مکس کر دیں گے اوریگینو تھوڑا ڈالنا ہے کیونکہ اس کا فلیور جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور مسترد پیسٹ بھی زیادہ نہیں شامل کرنا اس کو ہاف ٹی سپون کے قریب ہی شامل کریں یہ ریسپی کے مطابق ہے مقدار اس کو مکس کر کے اچھی طرح اور اس کو اب ہم اپنے سیلڈ میں مکس کر لیں گے وینیگریٹ کو اللہ مکس کرنے کے لئے ہم نے کچھ سبزیں اب آپ سےاں آپ کا ذائقہ حضر کرنے کے لئے ہم نے کچھ سبزیں کو ہلکا سا آئل میں پینسی اٹھ کیا ہے یہ بس ان ہی ویجز کو ہم نے پینسی اٹ کرنے کے بعد جب ہم کباب کے ساتھ سرف کریں گے تو اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے ان کا جو ایرومہ ہے وہ نکلتا ہے اور کباب کے ذائقہ کو دبالا کرتا ہے آئیے اب ہم اچھی سی پلیٹنگ کرتے ہیں تاکہ دیکھنے میں بھی یہ بہت اچھا لگے اور کھانے میں تو یہ ہے ہی مزے کی چپلک پاپ کی رسمی ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے اللہ حافظ